قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام آج سورہ صحفات کی آیت نمبر ایٹی تھری سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے اس سے متصل پچھلی آیات میں جو کہ یہ صورت مکی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جو تبلیغ اسلام کے راستے میں رکاوٹے تھیں ان رکاوٹوں کے بعد تسلی دینے کے لیے کچھ انبیاء کرام کا ذکر خیر ہوا اور متصل پیچھے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا کہ اے میرے حبیب ذرا نو کے طریقہ کو دیکھیں علیہ السلام دیکھیں انہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی پھر جو نافرمان قوم تھی اس کا انجام کیا تھا آخری آیت پچھلے درس کی تھی سمہ اغرق نل آخرین ہم نے منکرین کو غرق کر دیا تھا تو یہ اہل مکہ کے لیے نصیت ہے کہ تم میرے حبیب کا پیغام مان لو ورنہ تمہارا انجام بھی یہ ہوگا کہ تم غرق ہو جاؤگی اب اللہ کے ایک اور عظیم نبی کا ذکر ہو رہا ہے جن کو حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے یہ اللہ کے خلیل ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی سکسٹی تری ٹائم کے راؤنڈ آباؤٹ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزاز بخشا ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں آپ کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء کرام مبوض فرمائے تھوڑا اور پیچھے جائیں حضرت ابراہیم بیٹے دو اسخاکو اسماعیل حضرت اسخاک کے بیٹے حضرت یاکوب حضرت یاکوب کے پھر آگے نسلوں میں پورے بیٹے ہی بیٹے انبیاء ہیں اسی طرح دوسری جو شاخ تھی حضرت اسماعیل کی اس میں ہزاروں سال بعد نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو اب ان ان عظیم و شان نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ معبوب ان کو بھی ذرا دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانیاں تھی یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وہ جو ڈیبیٹ ہے نمرود کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ کیسے قوم جانے لگی تو آپ نے ان کے جو بت ہیں ان کو توڑ دیا قوم واپس آئی تو آپ نے پوچھا تو یہ گفت و شنید کا تذکرہ ہے اور دوسرا تذکرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا ہے تو یہی چیز نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھنی ہے کہ معبوب ذرا ان کے تذکرے کو بھی دیکھیں اور ان کے سامنے رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ وَاو کا معنی اور اِنَّ بے شک مِن کا معنی سے شیعہ کے لغوی معنی ہے گروہ مِنْ شِعَتِهِ اسی نو علیہ السلام کے گروہ کے ایک فرد ہیں لَإِبْرَاهِيمِ ابراہیم خلیل اللہ معبوب اس سلسلہ انبیاء میں اس ایک جماعت کے ایک جو فرد ہیں وہ ابراہیم بھی ہے اِذ جَعَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذ جَبْ جَعَا آپ حاضر ہوئے رَبَّهُ اپنے رب کے حضور بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قلبِ سَلِيمٍ کے ساتھ قلب کا معنی دل اور سلیم کا معنی ہے سلامتی والا اس کے متعدد معنی ہے کہ یہ شرک سے سلامتی والا دل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں ایک غرق ایسا دل ہے جو دنیا کی تمام آلائشوں سے سلامت ہے بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب ابراہیم خلیل اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حضور حاضر ہوئے قلبِ سلیم کے ساتھ تو وہ کیفیت کیا تھی اِذ قَالَ لِعَبِي ہے تبلیغِ اسلام کا آغاز اپنے گھر سے ہوا اِذ جب قَالَ انہوں نے کہا لِعَبِي ہے اپنے باپ کو یہاں اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک جو باپ ہیں اس سے مراد ان کے چچا ہیں کیونکہ اہلِ سنت و جماعت کا جو گروہ ہے ان کے نزدیک جو حضرت ابراہیم کے والد ہیں وہ مشرق نہیں ہیں وہ آذر نہیں ہیں وہ تارخ ہیں اور جو آذر ہے وہ چچا ہیں اور قرآنِ مجید میں کچھ آیاتیں مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں باپ بول کے چچا مراد لیا گیا ہے اور عربی جو کلام ہے اس کے اندر اب جو لفظ ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک عددی سے مبارکہ بھی ذین میں رکھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک رضی اللہ عنہ پاک پشتوں سے ہوتا ہوا پہنچاؤں تو پاک پشتوں میں کوئی شرق میں آلودہ شخص نہیں ہو سکتا اس لیے ان سارے قرآن کو مد نظر رکھ کے اہلِ سنت کی تمام تفاصیر اور موتبر علماء کے اقوال کی روشنی میں حضرت ابراہیم کے والد آذر نہیں ہیں بلکہ وہ تارخ ہیں اور جو ان کے آذر ہیں بد پرست ہے اور بد تراش ہے وہ چچا ہے یہاں جو اب ہے یہ باپ کے معنی میں نہیں چچا کے معنی میں عذقال علیہ ابی ہے جب انہوں نے کہا اپنے باپ کو عرفی باپ کہا گیا وَقَوْمِ ہی اور اپنی قوم کو مَا ذَا تَابُدُون تم کس کی پوجا کرتے ہو اَعِفْقًا آلِحَ کیا تم نے گھڑ لیے ہیں کچھ بد دون اللہ اللہ کے علاوہ تُرِی دونہ جن کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو اور جن سے تم مرادیں مانگتے ہو فَمَا ذَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی کمپیرٹیوی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے ہاتھوں سے بنایا ہے ان سے تم مرادیں مانگتے ہو تو فَمَا ذَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمہارا کیا رائے ہے تمہارا کیا معاملہ ہے اس رب کے بارے میں جو رب العالمین ہے یعنی چھوٹی سی چیز کے بارے میں تم نے الہی تصور وابستہ کر لیا ہے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بوت اور جو رب العالمین ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس کو تو پھر اور ٹھیک سمجھنا چاہیے فَنَذَرَا نَزَرَةً فِن نُّجُوم فَنَذَرَةً تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نظر کی نظرتاً ایک دفعہ فِن نجوم ستاروں کی طرف اب یہاں بہت سارے لوگوں نے کچھ ڈیبیٹ کی ہے کہ وہ قوم ستارہ پرستی کی طرف بھی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو چکمہ دینے کے لیے ایک دفعہ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جہاں جا رہے ہو میلے پہ میں نہیں جا سکتا یعنی ایک اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے بندہ کہیں دعوت دیتا ہے کسی کو کہ میرے ساتھ چلو تو آج کل کے دور میں وہ سب سے پہلے اپنا ٹائم دیکھتا ہے جو گھڑیاں آ گئیں ہمارے ہاتھ میں پہلے یہ ٹائم کی نسبت جو ہے وہ لوگ محسوس کرتے تھے سورج چاند اور ستاروں سے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یا اکدام دیکھا بہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا یہ میرے خیال میں بہترین مفہوم ہے جو چند تفاصیر پڑھنے کے بعد میں نے اس نتیجے پر پہنچا ہوں ایک تو یہ تھی کہ وہ قوم ستاروں سے اپنا ایک علوہی عقیدہ رکھتی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو یہ سمجھانے کے لیے بھئی تمہارے ستارے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں میری کو طبیعت ٹھیک نہیں دوسری بات یہ ہے کہ تم مشرق کو میری طبیعت ٹھیک نہیں تمہارے اندر جو شرک ہے اس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس پہ چلوں جہاں میلے پہ تم جا رہی ہو فَنَذَرَنَذَرَتَنَسُو آپ نے ایک بار دیکھا فِن نجوم ستاروں میں یعنی ٹائم دیکھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے اس قبیلے کے دعوت پہ جانے کے لیے جو میلے پہ جا رہے ہو فَقَالَ إِنِّي سَكِيم پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اِنِّي سَكِيم میں بیمار ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے کیونکہ ایک عدیث میں بارک ایسی بھی ہے کہ جس میں جھوٹ نہیں لفظ ہوتا لیکن وہ توریہ ہوتا ہے یعنی دور کا معنی مراد لیا جاتا ہے لفظ ایسا بولا جائے کہ اگلے کو ساچی لگے لیکن وہ معنی دور کا ہو جیسے سید ناستیق اکبر اور نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے حجرت پہ تو باری جو تھی وہ سواری بدلنے کی تھی تو پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ کہنے لگے ان کو کہ میرے ساتھ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں تو عربوں میں راستہ دکھانے والا وہ بھی ہوتا تھا جو بالکل ساتھ ہوتا تھا چلتا تھا کہ جی یہاں یہاں سے چلتے جائیں تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی توجہ نہ کروانے کے لیے یہ کہا کہ میرے ساتھ میرے حادی ہیں یعنی میرا راستہ دکھانے والے ہیں اب یہ وہ راستہ نہیں تھا جو چل رہے تھے یہ راستہ تھا ہدایت کا راستہ کہ میرے ساتھ وہ عظیم شخصیت ہیں جو میرے حادی ہیں یعنی مجھے راستہ دکھانے والے ہیں تو دور کا معنی مراد لیا جائے کسی کا نقصان نہ ہو تو یہ عربی میں توریا کہلاتا ہے بلاغت کی زبان میں تو آپ نے کہا میں بیمار ہوں بیماری سے کیا مراد ہے کہ میں تم مشرک ہو اور میرے اندر جو دکھ ہے تمہارا مشرک ہونے کا اس کی وجہ سے میری طبیعت نہ ڈھالے میری طبیعت بوجلے میں تمہارے میلے پہ نہیں جا سکتا فتولو انہو مدبرین فتولو چنانچہ وہ لوگ چلے گئے انہو آپ کو چھوڑ کر مدبرین اکیلا آپ کو چھوڑ دیا اور وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر میلہ دیکھنے چلے گئے اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا فراغہ الہ آلہ ہاتہم فراغہ تو آپ پیچھے پڑ گئے الہ آلہ ہاتہم ان کے دیوتاؤں اور ان کے جو بدھ تھے ان کی طرف راغب ہو گئے ان کے پیچھے پڑ گئے فقالا اور انہیں کہا اللہ تاکلون کیا تم یہ چیز نہیں کھاؤگے کچھ چیز ان کے سامنے کی کیا تم یہ چیز نہیں کھاؤگے مالکم لاتون تکون جب جواب نہ آیا ان جھوٹے معبودوں کی طرف سے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے لاتون تکون بولتے نہیں ہو دے رہا ہوں فراغا علیہم دربم بالیمین پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں فراغا علیہم یکسو ہو کر ان کی طرف پھر مڑے دربم بالیمین دائیں ہاتھ سے ان کو زرب لگاتے ہوئے یعنی جو ان کے بدھ تھے ان کو مار کے توڑ دیا فاقبلو الیہی یزفون وہ جو پورا قبیلہ تھا وہ جب فاقبلو الیہی جب وہ واپس آپ کی طرف پلٹا آپ نے پورا ملہ دیکھنے کے بعد فاقبلو یزفون یہ دونوں ایک کمپلیٹ ورب ہے ایک انکمپلیٹ ورب ہے مانا تب مکمل ہوگا فاقبلو الیہی یزفون جب وہ اپنا وہ رنگرلیاں منانے کے بعد اس میلے میں آپ کی طرف واپس دوڑتے ہوئے آئے قالا تو آپ نے فرمایا اتابدونا کیا تم عبادت کرتے ہو ما تنحیتون جنہیں تم خود تراشتے ہو اپنی قوم کو اب کہا معبود جو تھے ان کا تو ان کو ضربیں لگا کر ان بتوں کو توڑ دیا لیکن ان کو کہا قوم کو اتابدونا کیا تم عبادت کرتے ہو پوجتے ہو ما تنحیتون انہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اب ابراہیمی جو دعوت ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے انہیں اقلی دعوت دینے کے بعد اور وہ توحید کی دعوت ہے اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے واللہ خالقکم وما تعملون حالانکہ تم تو اپنے بتوں کو جو ہاتھوں سے تراشتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہو واو حالانکہ اللہ ہو اللہ نے خالقکم تمہیں پیدا کیا ہے اللہ تمہارا خالق ہے وما تعملون اور اللہ اس چیز کا بھی خالق ہے جو تم کرتے ہو یعنی جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بہت بنائے ہیں ان کا خالق بھی تو اللہ تعالی ہے تم اللہ کو چھوڑ کر پھر ان کی عبادت کرتے ہو اب قوم نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے کالو تو انہوں نے یہ کہا ابنو بناؤ لہو اس کے لیے بنیانا ایک بہت بڑی جو ہے وہ امارت بناو فعلقو ہو اور ان کو پھینک دو فیل جحیم اس آتش قدہ میں جہاں پر آگ جال رہی ہے وہاں پر تم پھینک دو اب ہمارے ہاں بڑی روایات ہوتی ہیں کہ وہاں جناب اتنی ساری آگ کھو دی گئی اتنا بڑا گڑا تھا آپ کو ایسے پھینکا گیا قرآن کتابہ ہدایت ہے بڑی مختصر سی بات قرآن آگے کر کے چلا جاتا ہے کچھ پھر جو اس کی تشریعات ہیں جو صحیح احادیث سے مروی ہیں وہ قبل قبول ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں ان کو رد کر دیا جائے بڑی سادہ سی بات کی کہ ان کے لیے ایک بڑا آتش قدہ بناو فَعَرَادُوا بِهِ قَیدَا تو فَعَرَادُوا انہوں نے ارادہ کیا بِهِ اس کے ساتھ قیدہ دھوکہ دینے کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دھوکے کا ارادہ کیا اور اس آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ لیکن ہم نے بنا دیا فَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے انہیں کو بنا دیا الْأَسْفَلِينَ انتہائی نیچے درجے کے انسان رزیل اور زلیل ترین ہم نے انہیں ہی بنا دیا اور کیا تھا ہم نے اپنے ابراہیم کو بچا لیا اس آگ کو گلزار بنا دیا جو مشہور واقعہ ہے اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے وَقَالَ اِنِّي زَاحِبُنِ الْأَرَبِّي سَيَّحَدِينَ اب اس کے بعد جب آپ صحیح سلامت نکال لیے گئے آگ گلزار بن گئی تو وَقَالَ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اِنِّي زَاحِبُن میں جا رہا ہوں الْأَرَبِّي اپنے رب کی طرف سیادین وہ میری دانمائی فرمائے گا اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ میں نے مکمل کر دیا ہے اتمام حجت ہو گئی ہے اب تمہارے میرے راستے جدہ جدہ ہیں اب یہ وہ وقت ہے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر مبارکہ ایٹی پلس ہو چکی ہے ابھی تک اولاد نہیں ہیں اب پھر آگے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ کے بیٹا لیتے ہیں ربِ حب لی من السالحین ربِ اے میرے رب حب لی حب حبہ کر دے گفت دے دے لی مجھے من السالحین نیکوں کاروں میں سے کچھ بچہ کچھ اولاد مجھے دے دے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ فَاکَمَانَتُو بَشَّرْنَاهُ ہم نے ان کو بشارت دی بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ ایک نہایت بردبار اور حلیم فرزند کی ہم نے ان کو بشارت دی یعنی اب کون ملے حضرت اسمائیل اور جو جیوز ہیں ان کے نزدیک جو زبی اللہ ہیں وہ حضرت اسمائیل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یعودی کہ جو زبی اللہ ہیں وہ حضرت اسخاق ہیں تو ہمارے کچھ مفسرین نے بھی اس ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زبی اللہ حضرت اسخاق ہیں لیکن مجارٹی امت مسلمہ کی چودہ صدیوں میں جن کو زبی اللہ کہتی ہے وہ حضرت اسمائیل علیہ السلام ہیں یہ انہی کی بات ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيمِ ہم نے انہیں ایک حلیم اور بردبار فرزند کی بشارت دی فَلَمَّا بَالَغَ مَا عَحُسَّائِيَ پھر جب وہ پہنچے ان کے ساتھ عَسَّائِيَ دوڑنے کی عمر کو قرآن نے تیرہ چودہ پندرہ سال کی بات نہیں کی دوڑنے کی عمر جو بچے کی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین چار سال کے قریب ہوتی ہے یہی عمر قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے ایسا نہیں تھا کہ آپ بہت بڑے تھے ورنہ وہاں کوئی جو ہے وہ بیٹے کی بات بچے کی بات نہ ہوتی وہاں رجل ان کی بات ہوتی جب آپ بڑے ہو گئے فَلَمَّا بَالَغَ اس بَالَغَ سے مراد بالغ ہونا نہیں ہے یہ بَالَغَ اپنے لٹرل میننگ میں ہے جب وہ پہنچ گئے مَا عَحُو عِبْرَحِيم علیہ السلام کے ساتھ عَسَّائِيَ دوڑنے کی عمر کو چار پانچ چھ سال کی عمر کو جب پہنچ گئے قَالَا تو حضرت عِبْرَحِيم علیہ السلام نے کہا یا بُنَيَّ اے میرے بچونگڑے بُنَيَّ بنی نہیں کا بُنَيَّ اے میرے بچونگڑے پیار سے کہا اے میرے بچے اِنِّ اَرَا فِلْمَنَامِ میں نے دیکھا ہے فِلْمَنَامِ خَاب میں انی ازباحو کا میں تمہیں زبا کرتا ہوں کر رہا ہوں فنزر اب تو ذرا دیکھ لے مَازَا تَرَا تیری کیا رائے ہے تو کیا کہتا ہے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جملے بھی ہیں ویسے ہم اگر عربی کہیں بولنا چاہیں مَالَا کا تجھے کیا ہوا ہے فنزر آپ ذرا دیکھ لیجئے گی مَازَا تَرَا آپ کی کیا رائے ہے کَالَا تو کہنے لگے یا آبَتِ اے میرے باپ اِفْعَلْ آپ کر گزریے مَا تو مَرْ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے سَتَاجِ دُونِي انقریب آپ مجھے پائیں گے یہ انقریب معنی ہے سین کا سین ایسا پارٹی کا لے جو ورب کی اوپر آ کر اس کو فیوچر اور نیئر فیوچر کے معنی میں کر دیتا ہے سَتَاجِ دُونِي آپ انقریب مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا مِنَ السَّابِرِين صبر کرنے والوں میں سے یہ جو صبر ہے یہ ان کے بے غلام حلیم کی وضاحت ہے بردبار بچہ اور حلیم فرزند کون ہوتا ہے یا حلیم آدمی کون ہوتا ہے جس کے اندر صبر بھی ہو انہوں نے کہا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِين فَلَمَّا پَسْ جَبْ اَسْلَمَا جب ان دونوں نے سبمٹ کر لیا اپنا سر جھکا لیا اللہ کی بارگاہ میں باپ بیٹے نے وَتَلَّهُ اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا لِلْجَبِين پیشانی کے بل جب لٹا دیا تو اللہ فرما رہا ہے وَنَا دَيْنَا هُو ہم نے پھر ان کو ندا کی کہ یا عبراہیم اللہ نے دعا فرما رہا ہے اے عبراہیم قَدُ صَدَّقْتَرُ رُوْ يَا تم نے سچ کر دکھایا ہے خواب اِنَّا قَذَالِكَ بے شک ہم اسی طرح نَجْزِلْ مُخْسِنِين ہم محسنوں کو اور ہم عبادت گزاروں کو نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جیسے تمہیں دی ہے کہ تمہیں اس بچے کی قربانی کے بدلے ہم نے جنت سے وہ مینڈہ پھیئی دیا ہے اب اس کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ احادیث مبارکہ میں چیزیں موجود ہیں اور باقی جگہوں پر اِنَّا حَاظَاب بے شک یہی ہے لَام بِلَا شُبَا هُوَلْ بَلَا الْمُبِين جو بہت بڑی بلا یعنی آزمائش تھی ہمارے ہاں بلا نیگٹیو یوز ہوتا ہے اے بلا ہے جی فلان بلا کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے آزمائش اسی سے لفظ نکلا ہے مبتلا تو ابتلا میں پڑ جانا آزمائش میں پڑ جانا ہمارے ہاں نیگٹیو ہے عربی زبان میں یہ نیگٹیو نہیں ہے وَفَدَيْنَا هُو اور ہم نے پھر بچا لیا فدیہ دے دیا بدلہ بنا دیا ان کا اسمائل کا بے زبحن عظیم ایک عظیم جو زبیہ ہے اس کے بدلے اور وہ جنت سے لائے گیا مینڈا ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِين ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرت نو کے ذکر میں فرمایا تھا ہم نے نو کی اولاد میں سام حام یاف ان کی اولادوں کو باقی رکھا لیکن کنان کو اور گھریلو کچھ دوسرے افراد کو ہم نے غرق کر دیا وہاں سام بچ گئے ہام بچ گئے یافس بچ گئے ان سے پھر پوری انسانیت جو ہے وہ آگے چلی یاجوج ماجوج بھی حضرت نو علیہ السلام کے انہی بیٹے یافس سے آئیں گے کچھ قومیں آ چکی ہیں آپ چینیز قومیں دیکھ لیں ریشیاں ہمارا اس ہندوستانی قوم میں اردگرد عربوں میں حضرت نو علیہ السلام کی تمام بیٹوں میں سے یہ ساری انسانیت چلی ہے تو جو وہ تھا کنان اس کو برباد کر دیا گیا یہاں بھی اللہ فرما رہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے ابراہیم کی اس قربانی کے بعد آپ کا ذکر خیر چھوڑ دیا فِي الْآخِرِينَ آنے والوں میں یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر جناب ابراہیم خلیل اللہ کی بات کر رہے ہیں اور مسلمان ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ غریب لوگ کومیٹیاں ڈالتے ہیں کہ سال بعد قربانی آئے گی تو ہم سنت ابراہیمی ادا کریں گے یہ ہے اللہ کا چھوڑا ہوا ذکر وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اب اللہ فرما رہا ہے سَلَامٌ عَلَىٰ عِبْرَاهِيم ابراہیم پر سلام ہو انہوں نے ہماری طرف سے آزمائش جو ہے اس میں پورا اترے قَذَالِقَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ قَذَالِقَ اَيْزِتِز اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المخسنین جو نیکوکار لوگ ہیں مخسن ہیں اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے ابراہیم اس واقعے کی تکمیل کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی دوسرے بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَّ وَاوْکَمَنَا أَوْرْ بَشَّرْنَاهُ ہم نے ابراہیم کو بشارت دی بِإِسْحَاقَ اسخاق کی نبی کے معبوب وہ بھی کیا ہوں گے وہ بھی نبی ہوں گے اور من السالحین اور وہ سالحین میں سے ہوں گے وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ اور ہم نے پھر اسخاق کے اوپر بڑی برکتیں کی وہ برکتیں کیا تھی جناب اسخاق کے بیٹے جناب یعقوب بنے ان کا لقب اسرائیل بنا اور ان سے پھر ستر ہزار انبیاء حضرت عیسی علیہ السلام تک اللہ نے انہی کی نسل کے اندر مبوس فرمائے وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ ہم نے ابراہیم پر برکتیں کی وَعَلَىٰ اسخاقَ اور جناب اسخاق پر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا اور ان دونوں کی نسلیں جو تھیں ان میں سے مخسنن کچھ لوگ اچھے ہوں گے وَظَالِمُن اور کچھ لوگ ظالم ہوں گے آج آپ دنیا میں انریسٹ اور جو پیس دیکھ رہے ہیں اس میں آپ توازن اگر دیکھیں تو آئی یہودی آج تک کسی کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے تو یہاں دیکھیں نشارہ کر دیا گیا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا ان دونوں کی نسلوں میں سے مخسنن کچھ ہوں گے ایسے جو نیک ہوں گے وَظَالِمُن اور کچھ لوگ ظالم ہوں گے لِنفس سے ہی اور جو لیکن ان کا جو ظلم ہوگا وہ بظاہر انسانیت پہ ہوگا ہیومینٹی پہ ہوگا دنیا پہ ہوگا پوری کائنات یونیورس پہ ہوگا لیکن وہ وَظَالِمُن لِنفس سے ہی مبین یہ ظلم ان کا گویا کہ اپنی ذات کی اوپری ہوگا تو یہاں تک جو تذکر ہے جی ایک سو تیرہ نمبر آیت تک یہ جنابِ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے اب آگے آیت موسیٰ اور حرون کا ذکر خیر ہوگا میں پھر بات ارز کر دوں ان اذکار کی وجہ کیا ہے سورت ہے مکی اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جو مشکلات ہیں ان کے سامنے بھی مارڈل رکھنا ہے اور اہلِ مکہ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو جنہوں نے حق قبول کیا وہ جو ہیں وہ عمر ہو گئے اور جنہوں نے حق قبول نہ کیا وہ غرق ہو گئے برباد ہو گئے اب تمہارے ہاتھ میں گیم ہے ابو جاہل اور ابو اللہ بننا چاہتے ہو یا ابو بکر اور عمر بننا چاہتے ہو دونوں طرفیں تمہارے سامنے ہیں میرا حبیب تو آ گیا ہے یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کتابِ لا ریب تو آ گئی ہے تمہاری قسمت ہے تم نے اب اپنے لئے کونسا راستہ چننا ہے وَمَا لَيَّا الْبَلَا مجید فرقانِ حمید کتابِ